پروگرام آج اسلام کے ساتھ آپ کمیزبان ریحان احمد یوسفی اور ڈاکٹر ارم نازا کی خدمت میں حاضر ہیں اثر حاضر میں بہت سے سوالات ہیں تو اسلامی ریاست سے متعلق لوگوں کی ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ انہی سوالات کا جواب حاصل کریں ارم پروگرام کے آغاز سے قبل مناسب ہوگا کہ ہم اپنے مہمانوں کا تعریف حاصل کریں جی ہاں ریحان بیورز ہم آپ کو اپنے سب سے پہلے شرکہ گفتگو سے تعریف حاصل کروا دیں ہمیں ساتھ اس وقت ہمیں سٹوڈیو میں موجود ہیں جاوید احمد غامدی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد معروف دینی سکولر جن کی شخصیت یقیناً کسی تعریف کی محتاج نہیں ڈاکٹر اسرار سب سے پہلے میں آپ سے اپنا سوال کرنا چاہوں گی کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اسی بنیادی سوال سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ تھی اور ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی اس لیے نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کی بنیاد ہے پاپلر سوورنٹی اور اسلامی ریاست میں سوورنٹی بلانگس ٹو گارڈ تو ڈیموکریسی سے بنیادی طور پر علادہ ہو گئی ڈیموکریسی ڈیموکریسی سے مراد ہے ایک مذہبی تپتے کی حکومت یہ بھی اسلام میں نہیں ہے اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے کوئی برابرز نہیں ہے تھی اور ڈیموکریسی اس اعتبار سے کہ اس میں امتزاج ہے اصول دین کے ہوں گے اسلام کے ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو ہوں گے لیکن اس دائرے کے اندر ایک ڈیموکریسی ہوگی جس کو کہ قرآن کہتا ہے امروہم جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے تو وہاں گویا کہ اللہ نے یہ لوگوں کے حوالے کر دیا ہے امروہم ہے تو عمرہم شورا بینہم وہ آپس کے در شورا ہی کے ذریعے سے پھر عمرہم کا تعیون کریں گے یا نہیں ہوگا کہ کوئی ایک شخص کہے کہ میری رائے چلے گی ہر حال میں میری بات مانی جائے گی نہیں بلکہ یہ کہ عمرہم شورا بینہم اب اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں کہ کارڈینل پرنسپلز کیا ہیں اسلامی ریاست نمبر ون سوورنٹی بلانس تو گود ان الحکم اللہ لاللہ سوورنٹی عوان کی نہیں ہے سوورنٹی کسی شخص کی نہیں ہے سوورنٹی اللہ کی لا یشرکو فی حکمہی اہدا وہ اپنی حکومت کے اختیار میں کسی کو شامل کرنے کے تیار نہیں ہے یہاں سوورنٹی کی بجائے ایک استلاح مولانا موضوعی نے وضع کی اور وہ بہت صحیح تھی وائس ریجنسی لیکن انہوں نے کہا تھا پاپولر وائس ریجنسی پاپولر سوورنٹی کے مقابلے میں پاپولر وائس ریجنسی اس سے اختلاف ہے دوسرے یہ کہ اس میں کوئی لیجسلیشن قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہو سکتی یہ ہر لیول پر اگر مرکزی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے یا آپ نیچے ڈسٹرک لیول پر چلے آئے ہیں یا کاؤنٹی لیول پر جائے ہیں کسی لیول پر یہ دونوں باتیں پاکستان میں اچیو ہو چکی ہیں تیسرے یہ کہ اب یہ سوال کہ کوئی شاہ کتاب اور سنت کے منافی ہے یا نہیں ہے کیا علماء کا بورٹ بنے گا ہمارے شروع میں ایک علماء بورٹ بنایا گیا تھا پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر ان کی بات بائننی ہو گئی تو پھر تو اس کا مدد تیوکرسی بن گئی جیسے کہ اس وقت یہ ایران کے اندر ہے پھر یہ کاؤنسل اف اسلامی کا ایڈیالوجی بنائی گئی اس کی بھی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے سوائے سفارش کے وہ کرتی رہے اور اس کی سفارشوں کے امبار لگ کر رہ گئے ہیں حضارت مالیات ہو حضارت خانون ہو اس کے اندر ہو لیکن ان کے عمل کسی پر نہیں ہوا تو اس کے لیے شکل یہ ہے کہ جدید ریاست کے مطابق یہ یوڈیشری کے حوالے ہونا چاہے دستور میں یہ ہے اور دستور کی جو ہے کسٹوڈین وہ ہر جوڈیشری وہاں جا کر کوئی بھی شخص وہ مقند نہ کرے گی لیکن ہر شہری کو حق حاصل ہوگا کہ وہ جناب یہ پورا قانون یا اس کا یہ حصہ شریعت کے خلاف اور دستور میں پروف مائی پوائنٹ پھر وہاں پر جیوریس کاؤنسل آسکتے ہیں وہاں پر جو ہیں علماء آسکتے ہیں دانشور آسکتے ہیں بیسے ہو سکتی ہیں بیسے ہو سکتی ہیں تو یہ ساری چیز ہیں لیکن تیر پھر فیصلہ اس کا بائن نہیں ہو نمبر چار وہ بات جو آپ نے پوچھیں کہ غیر مسلم جو ہے اسلامی ریاست میں ایک پروڈیکٹڈ مائنورٹی ہے فل سیڈیزن نہیں اس لیے کہ لیجسلیشن کی بنیاد ہے قرآن اور سنت وہ نہ قرآن کو مانتے نہ سنت کو مانتے تو ظاہر بات ہے کہ لیجسلیٹیو پریسس میں ان کو کیسے شریک کیا جاؤ اسی طریقے سے اسلامی ریاست کی جو ٹاپ پولیسی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ ریاست ایکسپیٹ کرے اور پوری دنیا ہم اسلامی ریاست خائم کرے کوئی غیر مسلم جو ہے وہ اس پولیسی کو سبسکرائب کری نہیں سکتا لہذا انہیں ہم دیں گے ایک پروڈیکٹڈ مائنورٹی کی حیثیت ان کا پرسنل لاغ جو ہے پورا آزاد ہوگا مذہبی آزادی ہوگی ان کے جو معبد ہیں عبادتگاہ ہیں ان کی مسجدوں سے زیادہ حفاظت کی جائے گی ان کو اپنے بچوں کو تعلیم اپنے مرضی کے مطابق دینے کا حق ہوگا کاروبار میں پروفیشنز میں ہر ایک میں وہ آ سکتے ہیں فوج میں بھی آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں لیکن لیجسلیچر میں نہیں ہوں گی بلکہ ان کی الیدہ بوڈیز بنا دی جائیں گی وہ الیکٹ کریں اپنے نمائن دے تاکہ ان کے جو پروبلنس ہوں ان کو کبھی وہ حکومت کے سامنے رکھنا چاہیں اور حکومت میں سے باتشید کرنا چاہیں تو ان کی یہ وہ مولیس فرام ہو غامدی صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اپنے اسلامی ریاست کے نقطے چند سمرائز کر کے ہمارے اسلامی ریاست کے لیے جو اصول قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پر پانچ ہیں ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ مسلمان جس طرح اپنی انفرادی زندگی میں اس کے پابند ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کے حکام کی اطاعت کریں اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی اس کے پابند ہیں اگر اللہ اور رسول نے کوئی حکم اجتماعی زندگی کے بارے میں دیا ہے اس سے نہ ان کا کوئی حکمران انحراف کر سکتا ہے نہ ان کی کوئی پارلیمان انحراف کر سکتی ہے وہ اس بات کے پابند ہیں کہ اسے سامنے سر تسلیم خم کرنے یہ وصول قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ یعنی اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو اور اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو معاملے کو اللہ اور اللہ کا رسول کی طرف لوٹا دو دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ ریاست کوئی استبدادی ریاست نہیں ہے اس میں کوئی برہمن نہیں کوئی پوپ نہیں ہے کوئی خاندان کی اجارہ داری نہیں ہے کوئی زلہ الائی نہیں ہے یہ اصل میں ایک جمہوری ریاست ہے اس میں تمام معاملات امرو ہم شورہ بینہ ہم کے اصول پر طے ہوں گے اور اگر کسی جگہ کوئی اختلاف ہوگا تو فصل نظات کے لیے اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن بان لیا جائے گا یہ معاملہ تمام امور میں ہوگا یہاں تک کہ دین کی تعبیر کے معاملے میں بھی اکثریت ہی کی رائے فیصلہ کن ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکثریت سے حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے یہ فصل نظات کا ایک طریقہ ہے وہ چیز قانون بن جائے گی اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو لوگ اختلاف کریں گے رائے عاما کو ہم بار کریں گے وہ اس کو تبیل کرا سکتے ہیں تیسرا اصول یہ ہے کہ یہ ریاست عدل اجتماعی کو سوسائیٹی میں قائم کرنے کی پابند ہے اس کو ہر حال میں میرٹ کی بالا دستی قائم کرنی ہے اور تمام معاملات میں اس کو انصاف کو آخری درجہ میں قائم کرنے کی جدد جوت کرنی ہے قرآن مجید نے اس کو اس طرح تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں اس بات کی ہلایت کرتا ہے کہ تم تمام امانتیں حق داروں کے سپورت کرو اور جب کوئی فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو چوتھا اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس ریاست کی دینی ذمہ داریاں ہیں اور وہ دینی ذمہ داریاں سورہ حج میں اس طرح بیان ہوئی ہیں کہ اللہذین امکنہم فلرزہ کام السلا باتب الزکا وعمرو بالمعروف پنہوانی بن کر یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں گے تو یہ اس میں نماز کا احتمام کریں گے زکاة ادا کریں گے اور یہ بلائی کی تلقین کریں گے برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے اور پانچ ماہ اور آخری اصول یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس ریاست میں مسلمان کی حیثیت سے شریعت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تین شرائط ہیں وہ اسلام قبول کرے گا وہ نماز کا اعتمام کرے گا وہ زکاة ادا کرے گا اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تین شرائط پوری کر دینے کے بعد پھر اس کے اور کسی بڑے سے بڑے مسلمان کے حقوق میں قانونی لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جائے گا اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا اس کو بیان کیا اللہ تعالی نے فَإِن تَعْبُوا عَقَامُ السَّلَا وَعَتَوُ الزَّكَا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ یعنی پھر وہ دین کے معاملے میں تمہارے برابر کے بھائی ہوں گے اخوت کا رشتہ قائم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے کہ یہ تین شرائط پوری کر دینے کے بعد پھر کوئی اور مطالبہ ان سے نہیں کیا جا سکتا اگر کسی جرم کا ارتقاء انہوں نے نہیں کیا تو پھر اس کے علاوہ کوئی مطالبہ ان سے نہیں کیا جا سکتا اس کو پھر اللہ تعالی نے دہرا کر بیان کیا ہے یعنی اس کے بعد ان کی راہ چھوڑ دی جائے گی یہ بنیادی اصول ہیں جو اسلامی ریاست کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں اگر کوئی ریاست ان اصولوں کی پابند ہے تو اسلامی ریاست ہے اور اگر ان سے انحراف کرتی ہے تو وہ پھر اسلامی ریاست نہیں ہے عزیز صاحب آپ نے جو بات کہی یہ اس کے حوالے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر آج کل ایک عشو بھی اٹھا ہوا ہے پچھلے جنو سے وہ چل رہا ہے مسئلہ اور اس سے پہلے طالبان کی طرف سے بھی اس طرح کی کچھ معاملات ہوئے تھے جس پہ لوگوں نے ریاکٹ بھی کیا تھا ڈاکس صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کی جو دینے ذمہ داریاں ہیں اس کا دائرہ کیا ہے دیکھئے آپ جیسے پہلے کہا تھا کہ جو کچھ فرمائیں گے جاوید عامدی صاحب اس پر بھی پھر آپ مجھے کمٹ کرنے کا حق نہیں جی آپ بالکل اپنا تو میں ارز کروں گا بھی جو پانچ اصول انہوں نے بیان کیے ہیں اختصار اور اجمال کے اعتبار سے تو ان پر اتفاق ہے لیکن بعض چیزوں میں شریع اختلاف ہے ٹھیک مطلب یہ ہے کہ فیصلہ اگر ہوگا دین کی تعبیر کا کیونکہ کتاب و سنت فائنل ہے سپریم لوگ ہے ٹھیک ان کی تعبیر ہوگی تو یہ نہیں کہ ایک مجورٹی کا فیصلہ اس کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کون ہوگا لیکن یہ ٹیکنیکل ایشو ہے مجورٹی تو نون ٹیکنیکل لوگوں پر مشتمل ہیں یہ ٹیکنیکل ایشو ہے کہ آیا اس نے قرآن مجید کی صحیح تعبیر کی ہے غلط تعبیر کی اور قرآن کی تعبیر جو ہے سنت رسول کے ساتھ ہوگی پھر خلفاء راشدین کا تعامل جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا یہ کوئی دین آج نہیں ٹپکا ہے قرآن کو آج نہیں نازل ہوا ہے بلکہ اس کی ایک تاریخ ہے بڑی شاندار تاریخ بھی ہے تو اس اعتبار سے وہ تعبیر جو ہے وہ ان حدود کے اندر ہوگی اور اس کا فیصلہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ میدان نہ تو پبلک کا میدان ہے وہاں تو دیماغوگس جو ہیں وہ لوگوں کو کھیج کر لے جائیں گے اس کا میدان عدالت کا میدان ہے جہاں ٹیکنیکل ایشوز تیہ ہوتے ہیں اسی حوالے سے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب اسلامی نظام کے نفاس کا مسئلہ آتا ہے تو یہ سوال بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ کیا انٹرپریٹ کیا گیا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز کو اگر حکومت سمجھتی ہے کہ یہ دین ہے تو اسے کس سطح پر جا کے نافذ کرائے گی مثال کے دور پر یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں بعد کہ خواتین کا پردہ بعض لوگوں کے نزدیک اگر لازمی ہے تو گورنمنٹ کیا اسے لازمان امپوز کرائے گی دینی زمین کرائے گی امپوزمنٹ کے حوالے سے آپ کہنے صحیح ہے اگر تیہ یہی ہوتا ہے کہ یہ دین کا تقاضہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر اسے نافذ کر رہا ہے اس کے اندر تو پھر کوئی شکوشوبے کی بات نہیں البتہ یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ دین کے اندر لازم ہے یا نہیں ہے اچھا یہ اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا پھر اس کا ایک اول تو فیصلہ ہو جائے گا پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ نے تیہ کر دیا کہ نہیں ہے وہی بات تو جاویس صاحب کہہ رہے تھے لیکن اس کے بعد اس کے خلاف استغاثے کا حق حاصل ہوگا ہر شہری کو کہ وہ سپریم کورٹ کورٹ میں جائے یہ بھی کوئی گالی نہیں ہے فیڈرل شریعت کورٹ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ امریکہ میں بھی جو کونسٹیچوشنل کورٹ سے علیہ دا ہوتی ہیں تو کونسٹیچوشن کے اندر اگر پروویشن ہے تو اس کے زمین سے وہاں پر جا کر رجوع کیا جائے گا کورٹ کے اندر میدان ہے کہ وہاں بحث کی جائے ٹیکنیکیلیٹیز کے اوپر سپلیٹنگ آف دی ہیئر بھی ہو سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے وہاں فیصلہ ہوگا اس کا فیصلہ پر لازم ہوگا تو اس کا ہر شہری کو انفرادی طور پر حق حاصل ہے بلکل حق حاصل ہوگا ہر شہری کو حق حاصل ہوگا ہر شہری کو جیسے اپنے بنیادی حقوق جوہیں شہریت کے ان کے زمن میں کہیں بھی دست اندازی ہوتی ہے تو ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ دستور نے مجھے یہ حق دیا ہے اور جو اگزیکٹیو ہے وہ جو حکومت ہے اس ملک کی وہ میرے اس حق کو پہمال کر رہی ہے اسی حوالے سے آپ سے ہم سوال کرتے ہیں بلکل ایک کلیر چونکہ مسئلہ آگیا ہے اس کو چاہتے ہیں کلیر کرانے خواتین کا چونکہ طالبان کے دور میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ خواتین کا اگر وہ طالبان نے یہ سمجھا کہ برڑکا پینانا لازمی ہے تو گورنمنٹ اسلامی گورنمنٹ آج کی اسلامی ریاست امپوس کرائے گی میرے نظرین تو قرآن مجید نے اس کا بالکل واضح جواب دے دیا ہے آپ قانون کی سطح پر صرف دو دین کے اجابی احکام ہیں جن کی پابندی کرا سکتے ہیں نماز اور دوسرے زکاة باقی تمام معاملات میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ خلو سبیلہ ہوں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ پردہ دین کا حکم ہے داری دین کا حکم ہے تو یہ تبلیغ و تلقین کا موضوع ہے ریاست قانون کی سطح پر اگر مجھے اجازت دیں میں اپنی بات پوری کرلوں ریاست قانون کی سطح پر قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ اس کے علاوہ کسی چیز کا پابند نہیں کر سکتی باقی تمام امور میں تبلیغ و تلقین کا طریقہ ہوگا جتنے بھی امور ہیں اسی وجہ سے قرآن مجید نے ان دونوں اجابی احکام کو سراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور پھر یہ حکم دیا ہے فَخَلُّ سبیلہ ہوں اور میں یہ آپ سے ارز کرتا ہوں وہ ہیں جو مجھے اللہ کے حکم کے تحت اپنانی ہیں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو آپ مجھے تبلیغ تلقین کے ذریعے سے ترغیب دے سکتے ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو قانون کی طاقت سے نافذ کی جا سکتی ہیں تو قانون کی طاقت سے ایک تو جرائم کو روکا جاتا ہے وہ معروف منکر کی بحث ہے وہ اگر آپ اٹھائیں گے تمہیں ارز کر دوں گا اور باقی ایجابی احکام جو دین کے ہیں روزہ چھوڑنا کے جرم نہیں ہے یہ بلکل خدا تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہے لیکن اس کے معاملے میں ریاست کچھ مداخلت نہیں کرتا اگر چھکھلے عام کوئی شخص کھانا کھاتا ہے تو اسے نہیں روکا جائے گا یہ بلکل دوسری چیز ہے یہ تو وہ قوانین ہوتے ہیں جن میں آپ دوسروں کے یا بعض چیزوں کے احترام کے کچھ قوانین نافذ کرتے ہیں لیکن مجھے بلجبر روزہ نہیں رکھوا سکتی حکومت مجھے بلجبر حج پر نہیں بیج سکتی کوئی میری استحاد کا حساب لگائیں فہاشی کا مجھے انتقاب کرتا ہے مردوزہ انساتھ گھومتے ہیں ہم انہیں نہیں روکیں گے یہ کیسے منکر دیکھ یہ بات یہ ہے کہ اب یہ معروف منکر کی اگر آپ بحث شیڑتے ہیں تو میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ معروف منکر کیا چیز ہے معروف اور منکر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مسلمہ طور پر اچھائی سمجھی جاتی ہیں ان کی ترقین کی جائے گی اب بھی آپ کی پولیس کو بہت سے معاملات میں کاروائی کرنے کا اختیار ہے وہ شراب پینے والے کو روک سکتی ہے اگر کسی پارک میں کوئی لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے ان سے بعض وقت نکانہ میں تک طلب کر لیتی ہے آپ نے قانون بنایا کہ وہ کھانے کے معاملے میں براد کے موقع کے اوپر کاروائی کر سکتی ہے تو اس طرح کے جتنے قوانین آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ پارلیمنٹ پر لائیں گے وہاں ایک بنے گا یعنی آپ کے نزدیک ایجابی چیزیں صرف دو ہیں ایجابی چیزیں دین کے لحاظ سے صرف دو ہیں جن پر قانون کے لحاظ سے کاروائی ہو سکتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جو الفاظ کہتے ہیں وہ ابو بکر جساس نے نقل کیے ہیں وہ نے فرمایا تھا کہ قانون کی سطح پر یہ تین مطالبات ہیں میں ان سے ایک زائد مطالبہ نہیں کروں گا ان میں کبھی کمی نہیں کروں گا اس میں ڈاکٹر صاحب سے ہم کی ایجابی زائد لیتے ہیں کیونکہ جایویز صاحب نے ایک آیت کوٹ کیے بار بار تو آپ اپنے نکتہ نظر کے حق میں کونسی ایسی چیز ہے جو قرآن حلیث کے پر کیلے سے یہ آیت ہے بہت غلط کوٹ کی جا رہی ہے اس آیت کا پچ منظر یہ ہے یہ تیہ کر دیا گیا تھا کہ اب فنا مدت تک جو بھی بنی اسماعیل میں سے ایمان نہیں لائے گا وہ قتل کر دیا گیا جن جن سے بھی مشرقین سے معاہدے تھے وہ ختم کیا جا رہے ہیں اب کوئی معاہدہ کسی کے ساتھ نہیں رہے گا جن کے ساتھ کوئی مدت کے مطابق معاہدہ ہے مدت پوری ہوگی ختم ہو جائے گا جن کے ساتھ بغیر مدت کا معاہدہ ہے تو وہ چار مہینے ہیں بس اس کے بعد اگر بنی اسماعیل میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا اس کے لئے حد مقرد کی جائے کہ اس میں کون شخص مستنع ہوگا جو تین شرطیں پوری کرے اس پر اس کے بعد ان کو چھوڑ لیں ورنہ اس سے پہلے کیا ہے ان کا محاصرہ کرو ان کے لئے تم دستگاہوں میں بیٹھو اور ان کو مارو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ ایسا یہ تو ان کی بات پر تنقید ہو گئی آپ پوزیٹیبلی کس طرح بیان کریں پوزیٹیبلی نمبر دو بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر عمر بالمعروف نہیں حکومت کا کام نافذ کرنا بھی ہے یہ تلقیم تو مولویوں پر کام ہے علماء کا کام ہے اسلامی حکومت نہیں ہے تو علماء کریں گے صوفیاء کریں گے اور لوگ جو ہیں تلقیم نہیں حکومت مطلب حکم دیا جائے گا اب جو کہہ رہا ہے کہ سوائے تین کے کسی چیز کو لازم نہیں کیا جائے گا جو قانون وراثت ہے وہ نافذ نہیں کیا جائے گا اگر تقسیم نہیں ہو رہی ہے قانون وراثت کے مطابق تو پکڑا نہیں جائے گا شریعت کے حکام جتنے بھی ہیں شریعت کے جتنے حکام ہیں اور وہ شریعت کے صرف لفظی طور پرہ کام ہیں شریعت کے انڈی سپریٹ انڈی لیٹر انڈ سپریٹ شریعت قرآن اور سنت بڑا اچھا سوال باقی ساتھ نے ریس کیا ہے کہ قانون وراثت کے نافذ نہیں کرائے جائے گا ہم تو کہہ رہا ہے یہ بہت اچھا سوال ہے میں اس کا جواب وراثت کرتا ہوں دیکھئے بات یہ ہے قانون وراثت کا تعلق میرے پرسنل قانون سے ہے میں اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہوں اگر میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو کچھ لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں یہ حق تلفی کا مقدمہ ہے جو جاتا ہے اور جرم کی سزا میں عدالت پر اس کو ناقص کرتی ہے دیکھئے ایک چیز ہے کسی معاملے میں کسی کا حق تلف ہو جانا اور ایک چیز ہے وہ معاملات جو میری ذات سے متعلق ہیں ان کے بارے میں حکومت کا مداقلت کرنا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں میں کہتا ہوں کہ حکومت مجھے پابند نہیں کر سکتی کوئی اسلامی حکومت بھی کہ تم روزانہ ایک ہوا حفظہ گلاس پیا تھا معقول بات ہے نا نہیں پابند کر سکتی جن ایجابی احکام میں نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا ہے جب کوئی کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا اور اس کے نتیجے میں دوسرے کا حق طلف ہو جاتا ہے وراست میں کچھ حقوق قائم ہوتے ہیں تب مقدمہ قائم ہوتا ہے ورنہ عام حالات میں یہ کوئی حکومت کے نافذ کرنے کا کام نہیں ہے نہیں مقدمہ قائم کرنے کا ہے معاملہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسے حکام ہیں جن کا تعلق مفاد عامہ سے کسی ایک شخص کا جو ہے کوئی حق طرف نہیں ہوا اس کو سوگم ملتجے کے لوگ جو بھی جو بات زجاویس صاحب کی بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ مثال کا طور پر گورنمنٹ کسی کو سچ بولنے پر مجبور نہیں کر سکتی کیونکہ یہ تو کہلوائے نہیں جا سکتا جن بولنے پر صدا تو دے سکتی یہ وہی چیز ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایجابی قوانین یعنی جو میرے خاص سے اگر میں ہو سکتا بار بار یہ لفظ اگر مجھے ایجادت دین تو استعمال کیا ہے کہ دیکھئے ایک ہے کہ ایک شخص نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے جب وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو جاتا ہے اس وقت اس کو جیل میں بھی ڈالا جاتا ہے اس کی داروگیر بھی کی جاتی ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ ایجابی طور پر کس چیز کا پابند کرتے ہیں تو ایجابی طور پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ دین کے یہ دو احکام ہیں جن میں سٹیٹ ملاطلت کر سکتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے یہ بیان کیا ہے باقی جتنے امور ہیں ان میں جرم ہوگا تو ٹھیک ہے کاروائی ہوگی آپ میام مال کھا لیتے ہیں جو یہ بھی پورا نہیں کریں گے وہ قتل کیے جائے جو نہیں پورا کریں گے قتل کیے جائے یہ ہے ایسے پچ مندر جو ہے پہلی چھے آیات جو ہیں سورہ اس پر بھی اگر اجازت ہو ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی اور یہ کہا کہ تم اس ریاست کے اندر مسلمان کے حقوق تب حاصل کر سکتے ہو ان کے لیے موت کی سزاہ تھی یہ ناکسہ نے بالکل درست فرمایا لیکن بچ اس صورت میں سکتے یہ تین شرائط پوری کر دیں جب ان کے لیے یہ تین ہے تو کسی اور کے لیے سے زائد کیسے ہو سکتے قانون کے لحاظ سے اصل میں یہی تین چیزیں ہیں آپ نے اسلام قبول کیا آپ مسلمان ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم آپ کے بارے میں کوئی دوسری رائے قائم کریں آپ زکاة دیتے ہیں حکومت اس کو آپ سے بلجبر لے سکتی ہے یہی اصول ہے جس کو سیدنا ابو بکر صدیق نے بیان کیا تھا کہ لا اصل و فوقہ ہون ولا اکثر و ذور یہ ابو بکر صدیق کی جو بات کوچھ کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کہا رہے ہیں بات کر رہا ہوں اسی پر کہ چونکہ حضرت عبر نے کہا تھا انمانین زکاة کے ساتھ آپ جہاد نہ کیجئے تو حضورت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ چھوڑنے کے لیے یہ تین شرطیں ہیں ایمان لائیں نواز کائی کریں زکاة دیں ان میں سے مزید کمی میں کوئی نہیں کس کرتا بڑا اہم سوال ہے تاریخ کے ہم سب کچھ نہ کچھ مطالعہ تو کرتے ہیں اسلامی تاریخ میں کے خاص طرح پر خلفائے راشدین نے اس طریقے سے ان دو چیزوں کے علاوہ کیونکہ دو چیزوں پر تو یقین ہے آپ دونوں کا اتفاق ہے اس کے علاوہ سزائیں کچھ دیں ہیں لوگوں کو یا مجبور کرا ہے کہ لوگ اس طرح کے جیسے حج کرنے کے اوپر فورس کیا کیونکہ بھج تو بڑا لازمی سار رکن ہے اس پر حدیث بھی یہ کہ جو یہ کام نہیں کرتا وہ یہودیوں کے مرے ہیں آپ اس پر غور فرمائیے کہ کیا حکومت کوئی حق حاصل ہوگا کہ وہ میری استطاعت کا جائزہ لے اور اس کے بعد مجھ سے کہہ کہ تمہیں لازمان حج کرنا ہے وہ گھر میں آکے مداخلت کرے اور کہہ کہ تمہیں روضہ کیوں نہیں رکھا ہوا ان تمام عمور میں کوئی مداخلت نہیں وہ میرے لیے جہاد کے لیے جبری بھرتی کا کوئی قانون نہیں بنا سکتی مجھے روضہ رکھنے مجبور نہیں کر سکتی میں اس کے لیے اللہ کے سامنے جواب دے ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چھوٹ حاصل ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں معاخضہ ہوگا ریاست کی ذمہ داری کیا ہے وہ دو ایجابی احکام ہیں جن کو نافذ کر سکتی ہے باقی صرف وہ منقرات ہیں جو جرم کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں ان میں اگر کسی نے وراست کے قانون کی خلاف ورزی کیا تو حق مارا ہے جو میرے ذہن میں اس کو صدا دی جائے گی جب صاحب صاری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ ایک بڑی مشہور روایت ہے اس میں عمر بالمعروف کا حکم نہیں ہے بلکہ نہیں ان المنکر کا حکم ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہو صرف یہ تلقیم یہ تو جرام میں میں سمجھ رہا ہوں کہ بات آپ دو جرام میں کہہ رہے ہیں جب جرم ہوگا تو حق ساتھ ہی جائے گی دنیا کی ہر حکومت جاتی ہے عمر بالمعروف اور نہیں ملکر عمر تو آتا ہے عربی زبان میں مشورے کے لیے اور حکم کے لیے عام حالات میں ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں تو حکم دے گا مجھے آپ پر تو کوئی اختیار نہیں میں کہہ سکتا ہوں بھائی کام جو ہے وہ ہے عمر بالمعروف نہیں الملکر ملکر کو روکنا قوت کے ساتھ لیکن وہ جو روایت ہے اس میں تو صرف نہیں ان الملکر کا ذکر اگر ہم غلطی نہیں کرتا وہ جو سید ابن مسیب کی غالبن روایت ہے وہ تو اس کی ہے نا کہ اس میں فرمایا گیا کہ اس کے تین درجے ہیں من راب انکو منکرن فلیغیر ہو بیدی جو شخص کسی منکر کو دیکھے وہ اپنی طاقت سے قوت سے اس کو روکتے فیلم یستتے یہ اہم حالات میں ہے لیکن جس آیت کا حوالہ دیا ہے غامدی صاحب نے وہ ہے لیاست کا معاملہ یہاں پر اب تنفیذ ہے بھلائیوں کی تنفیذ کی جائے گی ہاں اخلاقی چیزیں بلند سے بلند ہوتی ہیں اب یہ کہ زکاة تو آپ سے لازم لے لی جائے گی لیکن یہ کہ اس کے علاوہ آپ کو تلقین ہے یہ بات بہت غلب کہہ رہے ہیں کہ سوائے زکاة کے کوئی شہین اسلام میں ذرائب اور ٹیکس امپورٹ ایکسپورٹ کے ٹیکس ہیں خلافت راشدہ بھی موجود تھے زکاة تو ایک خاص کام کے لیے ہے سوشل جسٹس کے لیے اور سوشل سیکیورٹی کے لیے کہ غریب اور عبیر کا جو فرق ہے اس کو گیپ کیا جائے سکاة اس لیے ہے باقی تو یہ ہے کہ شہر کے اندر سڑکیں بدانی ہیں سڑکیں چلانی ہیں اس کے لیے وہاں پراپرٹی ٹیکس لیے جائے گا یہ ہمارے سلمر پروگرام کا موضوع نہیں ہے لیکن پھر بھی مختصرا جی میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات ارز کرتا ہوں کہ خلافت راشدہ میں مسلمانوں پر زکاة کے علاوہ ایک پائی کا ٹیکس کبھی آئے نہیں کیا گیا جتنے باتیں کتاب الخراج موجود ہیں کتاب الانبال موجود ہیں آپ ایک ایک سطر پڑ جائیے اس کی میری زندگی اس کو پڑھنے میں گزری ہے اور سمجھنے میں گزری ہے ایک بھی ایسا ٹیکس نہیں لگایا گیا اور میں آپ سے ارز کروں کہ ہمارے کرنے اول میں اور اس کے بعد محصول مسلمانوں پر وہی ڈائی فیصد لگایا گیا زکاة کے علاوہ مسلمانوں کے اوپر ایک شہر میں باہر سے چیز آ رہی ہے وہ صرف غیر مسلموں سے لیا گیا یعنی غیر مسلموں سے زکاة کے علاوہ ٹیکس لیے گئے آپ نہیں اگری کر رہے ہیں اس طرح سے ان کے بعد پہ آپ نہیں اگری کر رہے ہیں اگری کی طور پر کس ریفرنس سے وہ ہمیں اوسرے ٹیکسز بھی لگ سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی بہت حکومت یہ محسوس کرے فقہ کا اتفاق ہے کہ جو ہمارے غرباء ہیں ان کی بنیادی ضروریات ہم صرف زکاة کی رقم سے پوری نہیں کر سکتے تو زبردستی زکاة سے زائد بھی وصول کیا لی جا سکتی ہے غلط نہیں ہوگئے لیکن اس میں دور رسالہ تو خلاف دراشدہ ہمارے لئے بڑا آئیڈیال ہے تو اس کے حوالے سے آپ فرمائیں وہاں تہاں پہ اس میں وہاں یہ ہو رہا تھا معاملہ ٹھیک زکاة سے ضروریات پوری ہو رہی تھی اور چونکہ ساتھ یہ اخلاقی تعلیمیں دی گئی تھی کہ زکاة و صدقات مت لوگ محنت کرو کوشش کرو جد و جہد کرو یہ لوگوں کا میل کچیل ہے یہ زکاة و صدقات لہذا لوگ جو ہیں وہ بلکل آخری حد کے اندر یوں ہیں وہ مانگتے تھے وردہ نہیں مانگتے تھے تو چونکہ زکاة سے وہ ساری ضروریات پوری ہو رہی تھی تو کوئی اور ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہوئی لیکن مثلا کاروبار ہے منڈی ہے منڈی چل رہی ہے سامان آ رہا ہے جا رہا ہے اس کے اوپر ضرائع ایکسپورٹ امپورٹ یہ تھے سلابت راشدہ میں جی مرحل میں یہ ارز کرتا ہوں کوئی ایک بھی نہیں میں کہتا ہوں کہ کسی جگہ پر بلکہ یہ حال یہ ہے کہ ہمارے جو قدیم فقہاں ہیں وہ اس معاملے میں بحث کرتے ہیں وہ ڈاکسہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ کسی امرجنسی کی حالت میں یہ اختیار حاصل ہے یا نہیں اس میں ابن حضم کا موقع ہے جو نے بیان کیا اب آئے ہیں اس پر اس سے پہلے آپ کٹیگوری کلتے ہیں کہ کوئی سر سے ٹیکس آئید کرنے والی حکومت ہے تو وہ غیر اسلامی حکومت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حدود مقرق کر دی ہے یہ ذرائع وہ شور جن کا ذکر آتا ہے آپ پڑھ لیجئے کتاب الخراج ساری کی ساری اس میں امام یوسف نے سب کو جمع کر دی ہے کسی مسلمان کے بارے میں کوئی تصور نہیں اس بات کا خیر یہ ایک الگ بحث ہے میرے نزدیک اس طرح کے معاملات میں اختلاف اتفاق ہو سکتا ہے میں صرف ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر دوں آپ کو معلوم ہے کہ سید نور بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ بعض لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور حکومت کے خزانے کو بھرنے کے لیے بعض امام ان پر جزیہ آیت کیا رکھتے تھے اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ضائع ٹیکس لگانے کی اجازت موجود ہے تو پھر تو مسلمانوں پر اس کے بعد لگایا جا سکتا انہوں نے اس کے بعد اس کو بنا کیا اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحصیل دار بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے خدا کے دائی بنا کر بھیجے گئے تھے اور جزیہ کو ختم کرا دیا کسی مسلمان کے اوپر اس کے بعد یہ سوال نہیں آپ جزیہ میں کیا کرتے ہیں ظاہر بات ہے مسلمان پر جزیہ نہیں ہے مسلمان ہو گیا تو جزیہ ختم تو حکومت کو ضرورت نہیں ہے پھر وہ تو کر دی کہ وہ جزیہ ان سے لینا بند کر دیتے کوئی اور ٹیکس آئیت کر دیں مسلمانوں سے لے گی اس پہ میرے خالی ہے کہ آپ دون حضرات کا نقطہ نظرت سامنے آگئے ہیں انہ فیلمان حقین سے میں زکاة کے بارے میں میں یہ ارز کر دوں کہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زکاة ادا کرنے دینے کے بعد یہ خیال نہ کرو کہ اللہ کے حقوق ختم ہو گئے ہیں رشتہ داروں کے عائزہ کے حقوق انفاق کے معاملے میں حقوق اسی طرح تمہارے اوپر موجود ہے ایک ہے ریاست کا حق اور ایک ہے فرد کے اوپر وہ جرم بن جاتا ہے ایک ہندو ایک ہندو غیر مسلمان ہو جائے تو جزیہ ختم پھر اس پر زکاة لوگ بلانگ ہو جائے گی لیکن اس کی زمین جو اس کے پاس چھوڑ دی گئی تھی وہ خراجی رہے گی وہ چاہے اسلام لے آئے اس کی زمین جو ہے اشری نہیں ہوگی ملکیت ہی نہیں ہوگی وہ حکومت کی جو ہے ملکیت رہے گی حکومت اسے سے خراجی ہزبابل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے روپٹر اسرار میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی شاہ ایسی نہیں ہے جو قواہت والی ہو وہی جو عبر بالمعروف نہیں انگلکت کا ادارہ جو ہے اول تو نورمل ادارہ ہمارے ہاں عدالتیں ہیں پولیس ہے یہ ہے وہ ہے معاملات کا اس کا کانٹنٹ کیا ہے کیا اس میں بیان کیا گیا ہے اس میں یہ ہے ایک ایڈیشنل ادارہ قائم کیا گیا ہے جیسے ہمارے ہاں محتصف کا ادارہ ہے مرکزی محتصف ہیں اس کے علاوہ ایک اور ادارہ قائم کیا جائے یہ اصل میں سعودی عرب کے اندر ایک محکمہ ہوتا تھا حیت العمر بالمعروف ونہینہ نہیں ملکر یہ اس کا چربہ ہے ابھی بھی ہے غالبان وہ ہے لیکن اب بالکل غیر مؤثر ہو چکا سہلے اس کی حیثیت تھی ابھی کافی ان ایکٹیو ہے وہ جو اب ان ایکٹیو ہے اس لیے کہ اب دو ذہن لوگوں کے بہت بدل گئے ہیں تو اس ہی طرح کا ایک وہ قائم کرنا چاہتے ہیں باقی چونکہ پہلے آپ نے نہیں بتایا تھا تو میں اس کا مطالعہ کر کے تو نہیں آیا ہوں لیکن یہ ہے کہ کوئی اس طرح قائدارہ بنانا میرے نظیر نہ خلاف عقل ہے نہ خلاف قانون ہے البتہ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس شخص کو آپ آن ڈی سپورٹ دورٹی دے رہے ہیں کیا اس کو یہ حق ہے کہ فیصلہ کرے کہ یہ بنکر ہے یہ غلط ہے ایک سپائی ہے ایک اور اس سے اوپر کا افسر ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ یہ بنکر ہے اس کو معنی روکنا ہے طاقت سے روکنا یہ غلط ہے آپ اس کے اوپر لیجسلیشن کی اس کی لیجسلیشن کے تحت اس کو نافذ کیا ہے یعنی پہلے ہماری جو مقنن نا ہے نہیں مطلب صوبائی بھی ہو سکتی ہے صوبائی جو ہے کوئی ایسے اصول ہو سکتے ہیں صوبائی جو ہے وہ فیصلہ کرتے اس میں سب جو بھی پروینشل آٹانومی ہے اس کو تو استعمال کرتے فرض کیجئے کہ یہ تو خیر اعلان برات کرتے ہیں طالبان نہیں ہیں لیکن ام اے میں اگر فیصلہ کرتی ہے کہ کسی عورت کا کھلے چہرے کے ساتھ بازار میں آنا سڑپ پر آنا جائز نہیں قانون بنا دیں سعودی عرب میں قانون ہے جیسے سعودی عرب میں جی ہاں وہاں اتنا بڑا ملک ہے دنیا کا گھر کے اندر چاہے اپنی کریں پہنے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے گھروں کے اندر آپ لباس پہنے اگر آپ کے لباس ساتھر ہو نہ ہو چوچ کوئی ہمیں لیکن گورنمنٹ باہر جا ہے باہر جا آوگے تو وہ اب آیا لینی ہوگی وہ لازمی ہے حجابیس اب یہ حزبہ بل کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کیا ہے یہ کیا اس کی حیثیت ہے جی میں پھر بڑے عدد کے ساتھ اس میں اختلاف کی جسارت کر رہا ہوں حسبہ بل ایک بلکل بے ضرورت بل ہے اس کی وجہ یہ دیکھتی ہے آپ خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ وہ لازمی ہے یہ میں ارز کر رہا ہوں امر بالمعروف اور نیل منقردین کے اندر موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ جس بفوب میں قرآن نے یہ استعبال کیا دنیا کی ساری حکومتیں یہ کام کرتی ہیں وہ اچھی باتوں کی تلقین بھی کرتی ہیں اپنے لحاظ سے اور بری باتوں سے روکتی بھی ہیں آپ رشوت سے روکتی ہیں آپ ملاوٹ سے روکتے ہیں نافذ بھی کرتی ہیں منقرات کے معاملے اسلامی حکومت میں فرق کیا ہوگئے ہیں جی میں ارز کر رہا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ مسلمات ہر جگہ ہوتے ہیں اب جو مہوریت ساری دنیا نے اپنا لی ہے تو آپ کہیں گے کہ ہمارے ہاں نہیں ہونی چاہیے دنیا بھر میں یہ بات مسلمہ طور پر مانی جاتی ہے کہ جو برائیاں ہیں جرم کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں وہ منقرات ہیں جن کو قوت سے مٹایا جاتا ہے رشوت کو مٹایا جائے گا ملاوٹ کو ختم کیا جائے گا بددیانتی کے خلاف آپ اقدام کریں گے اس وجہ سے یہ میں نہیں ارز کر رہا کہ اس میں حکومت کو کوئی اختیار منقرات کے خلاف نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تبلیغ و تلقین کا طریقہ ہی صحیح ہوگا ان کے لیے قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق جمعہ کے ممبر کو عمراء کے لیے خاص کر دیا ہے عرباب حلوقت کے لیے خاص کر دیا ہے وہ آئیں وہاں پہ اور تبلیغ و تلقین کریں سرد کی حکومت کو سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ خلافت راشدہ کی اس روایت کو بحال کرتی جمعہ کے ممبر کو ان معلومیوں سے چینہ جاتا اور ریاست کو لٹایا جاتا حکمران وہاں جاتے اور وہاں جا کے تبلیغ تلقین کرتے اس کے بعد آپ کی پولیس موجود ہے پولیس میں بہت سی چیزیں ہیں جو قابل دستاندازی پولیس ہیں آپ پولیس ایکٹ کو پڑھئیے اس میں بے شمار چیزیں ہیں جن میں پولیس اقدام کرتی ہے آپ محسوس کرتے تھے ڈاکسر نے ملکل صحیح فرمایا آپ محسوس کرتے تھے کچھ منکرات ایسے ہیں جن کو پولیس کی جوریسڈکشن میں آنا چاہیے تو آپ اسمبلی میں اس میں ایکٹ پاس کریں اس کو پولیس کی جوریسڈکشن میں دے دیں اس کے لیے الگ ایک پیرالل نظام بنانے کیا ضرورت ہے اور اسی بہام کے ساتھ کہ اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ محتسب اسلام کے اخلاقی اقدار کی حفاظت کرے گا اور یہ اس کے بارے میں اقدام کرے گا اور اس کی ایک حسبہ فورس ہوگی اور وہ اس کے اشاروں کے اوپر لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرے گی پھر اس کو قانونی اختیارات دیتے ہیں پھر اس کے اقدامات کو عدالت سے بالاتر قرار دیتے ہیں میں نے اس کا لفظ لفظ پڑا ہے وہ ایک بلکل بیمانی بل ہے کوئی اس کی حقیقت کوئی اس کی حقیقت یعنی وہ سارے کام جو وہ کرنا چاہتے ہیں اچھا پھر اس میں اتنی ڈوپلیکیشن ہے یعنی رشوت کے انصداد کا ایک پورا ادارہ موجود ہے ہمارے محتسب کے بارے میں بھی بہت اس معاملے میں لوگ غلط فہمی ہیں دیکھئے محتسب کے ادارے کا جو اصل کام ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو قوانین بن گئے ہیں ان کے مطابق جو مہت میں کام کر رہے ہیں ان میں اگر کوئی بدنوانی یا اس قانون کے خلاف برضی ہوتی ہے تو آپ محتسب کے پاس جاتے ہیں آپ ایک بلکل متوازی نظام کھڑا کر دیتے ہیں میرے نزدیک یہ اسلام کے حق میں مفید نہیں ہوگا یہ سوسائیٹی کے حق میں مفید نہیں ہوگا آپ اس کی فیور میں نہیں ہیں یعنی میں لگتا یہ ہے کہ آپ کو اصول طور پر تو اس کام پہ اتراز نہیں ہے لیکن اس طریقے پر میرے نزدیک وہ کام پہلے سے ہو رہا ہے دو ادارے موجود ہیں ایک اللہ کا قائم کردہ ادارہ مسجد موجود ہے جمعہ کا ممبر موجود ہے تبلیغ تلقین کرنی ہے تو آئیے اور اس ممبر پر کھڑے ہوں اور جس طرح خلفائی راشدین اور بعد کے حکمران خطبہ دیتے ہیں دیں اور لوگوں کو تبلیغ تلقین کرنے ہیں انہوں نے اگر یہ قانون منظور کر لیا ہے امروہم شورہ بینوہم سے تو اب آپ کو اس سے کیا اختلاف یہی بات یہ ہے کہ میں نے بہت تفائیہ ارز کیا ہے کہ امروہم شورہ بینوہم کی بنیاد پر ان کو قانون بنانے کا حق ہے مجھے اختلاف کرنے کا حق ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ قانون غلط قانون ہے اس قانون سے صرف انارکی پیدا ہوگی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے اچھا وہ اگر ایک قانون اور مرزور کر لیتے ہیں کہ خواتین لازمان برکہ پینے اور مرز لازمان داڑیاں رکھیں تو آپ کے حصول کی روح سے تو وہ یہ کرنے میں بھی حق بجانے رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ان کے اس حق میں تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتا لیکن مجھے اختلاف کا حق تو ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ کام ہے کہ جو آپ کو تبلیغ تلقین سے کرنا چاہیے اس میں آپ قانون نہیں بنا سکتے آپ سب کیا قانون بنا سکتے ہیں اس بالکل بنا سکتے ہیں آپ کے رئے زبردستے کچھ نہیں کروائے جا سکتے ہیں واجب ہے اور یہ وہ شئے ہے کہ جو گویا کہ انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہے کہ اس شخص کا کس سے نعلق ہے کس کلچر سے متعلق ہے بعض لوگوں کے تو داڑی آتی نہیں ہے پلس والے پکڑ لیں گے اس راستے میں وہ بچارہ میڈیکل سرٹیفیکٹ لے کے گھومے ایکسپشنز پر بات نہ کی جائے لیکن سوال یہ ہے مجموعی طور پر یہ داڑی ہے اور یہ سنت موقع سب کے نسلیق ہے بلکہ بعض علماء جو ہیں اس سے واجب کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے داڑی مونی جا سکتی تو رکھی بھی نہیں جا سکتی رکھنے پہ تراز نہیں وہ یہ کہ یہ جرم بن جائے گا نہ رکھنا اگر یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے تو ہو جائے گا وہ تو خود مانتے ہیں یا تو یہ کہیں کہ یہ منکر ہے یہ شریعت کے خلاف ہے پھر شریعت کے خلاف تو نہیں ہے آپ خود مانتے ہیں کہ شریعت کے دائرے کے اندر اندر قانون سادھی ہو سکتی ہے کہ داڑی جو ہے وہ تو سکھ بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی رکھتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے فرض کریں کہ وہ اگر مسلمانوں کی کسی ریاست میں آئے میں ہیں اور ہمارے پاس یہ لاؤ جاری ہے کہ بھئی جس کی داڑی نہیں ہوگی اس کو ہم بند کر دیں اٹھا کے اس کو سزا دی جائے تو وہ تو اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اگر یہ لاؤ آج ہے حضبابل جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں یہ بھی اگر آجائے کہ بھئی اگر کسی شخص کی داڑی نہیں ہے تو وہ سزا کے لیے جو ہے مطلب اس کو سزا آرام سے دی جا سکتی ہے تو اس سلسلے میں فرض کریں کہ یہاں پہ کوئی وزیٹرز آئے میں سیکھ آئے میں یہودی آئے میں وہ داڑی ہے ان کی ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے یہ اچھا داڑی ہے پھر جی تو پھر آپ اس کو کلیئر کیجئے نا کہ داڑی تو وہ لوگ بھی رکھتے ہیں کوئی عرض نہیں ہے کھانا وہ بھی کھاتے ہیں وہ بھی کسی کی اطاعت کر رہا ہے کسی کی پیروی کر رہا ہے وہ ویسٹ کے کلچر کی پیروی کر رہا ہے اور ٹائی اگر پہن رہا ہے اس سے آگے مت جائیے ایک مسئلے کے اوپر رہی ہے تو بار بار جو ہے دردرد سے اس سے فائدہ نہیں ہوتا ایک یہ ضرور ہے کہ روکا کے آئے کہ بحیثیتیں مجموعی آپ کسی دوسری قوم کے متشاوئے نہ ہو جائے تو تشبہ جو ہے اس میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھا اس میں یہ ہے یہ پارسی ہے یہ کون ہے وہی سے بتا سکتا ہے تو اس مسلمان اپنے آئیڈنٹیٹی کو برقرار رکھے گا اور داڑی موچ جو ہے سکھ رکھتا ہے موچھے بھی ہے داڑی بھی ہے جھڑوس بنا ہوا ہوتا ہے اور مسلمان کی داڑی ہوتی ہے یہ جو ہے لبے انکتری ہوئی ہوتی ہے جو لوگ فرنچ داڑی رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہ پھر علا دا بات ہے اس میں ایک سوال اور پیدا لیکن داڑی فی نفس ہی اپنی طلاب پر شریعت کا ایک حکم ہے سنتِ رسول ہے واجب ہے مسلمان کے تشخص کے لیے ایک علامت آپ کے نزدیک داڑی رکھوائے جا سکتی ہے کہ گورنمنٹ یہ جی واضح طور پر میں نے اپنا نکتہ نظر بیان کر دیا ہے کہ دین کے جتنے احکام ہیں ان سب کی پابندی ہم اللہ اور رسول کی اطاعت میں کرتے ہیں اس کی تلقین کی جا سکتی ہے ان کی ترغیب دی جا سکتی ہے یہ ایک الگ بحث ہے کونسا حکم دین میں کیا حیثیت رکھتا ہے لیکن نماز اور زکاعت کے علاوہ ریاست کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے یہ اصل میں بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے قرآن مجید نے اس کو واضح کر دی ہے میں تو آپ تو اس ان واجبات اور سنن موقدہ کی بات کر رہے ہیں میں حج کی بات کر رہا ہوں میں جہاد کی بات کر رہا ہوں بعض حالات میں جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے اس میں وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہیں لیکن ریاست کاروائی نہیں کر سکتی ریاست کے حدود اللہ تعالی نے معین کر دی ہو اور اس وجہ سے نہ وہ داڑی رکھوا سکتی ہے زبردستی نہ عورتوں کو پردہ کرا سکتی ہے زبردستی یہ چیزیں اگر ریاست کا نکتہ نظر یہ ہے کہ اس کی لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے تو اس کے پاس جمعہ کا ممبر موجود ہے وہ تلقین کریں اس کے دلائل دے لوگوں کو اس کا قائل کریں اس کا حق ہے میں اس کو مانتا ہوں کہ اس کو قانون سازی کا حق ہے دائرے کے بعد پکلو سبیلہ ہوں ان کا راستہ چھوڑ دیں یہ جب ان لوگوں کے لئے جن کے لئے موت کی سزا سی اللہ نے یہ ریائت رکھی ہے تو آپ مجھے بتائیے باقیوں پر آپ کس طرح اس کو لاؤن سبسا ٹھیک ہے جائے صاحب اس پر کافی ہم گفتو کرو